بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائید رحم کرنے والا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نائنٹھ فیزکس کا جو چپٹر ٹو ہے اس کے نمیریکلز کریں گے تو اس کے نمیریکلز کے پہلے پانچ جو ہے نا پارٹ ہم کریں گے ٹو پرنڈ ون سے لے کے ٹو پرنڈ فائف تک کیونکہ اس کے نمیریکلز بہت زیادہ ہیں بڑے بڑے نمیریکلز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جن پابلم ٹو پرنڈ ون ہے a train moves with uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds ایک train ہے جو uniform velocity کے ساتھ 36 km فی گھنٹہ کی رفتار سے 10 seconds تک move کرتی ہے uniform velocity کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ایسی velocity جس میں change نہیں آرہا اور acceleration 0 ہے find the distance traveled by it تو اب ہم نے distance find کرنا ہے جو اس train نے travel کیا ہے تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی demonstration اب کیلئے بنائی ہے تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس train جو ہے وہ 36 km per hour کی speed سے move کر رہی تھی 10 seconds تک اس نے move کیا تو ہم نے یہ جو distance یہ یہاں سے یہاں تک آنے میں اس نے جو travel کیا وہ ہم find کریں گے تو given data جو ہے ہمیں uniform velocity ہمیں دیوئی ہے اس کا ہم capital v لکھ دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے یہ 36 km پر آرہ ہے تو اس کو چونکہ ہمارے پاس جو time ہے وہ seconds کے اندر ہے تو اس کو ہم اس کا جو ایسا unit ہے meter per second اس میں change کریں گے تو اس کے لیے 36 کو ہم thousand سے multiply کریں گے کیونکہ ایک km میں ہزار میٹر ہوتے ہیں اور h کی power minus 1 ہے یعنی کہ یہ time نیچے آتا ہے نا یہاں پہ تو ایک گھنٹے میں 3600 second ہوتے ہیں تو ہم اس کی جگہ 3600 سے divide کر دیں گے تو جب یہ 2 zeros کے ساتھ cut جائیں گے اور 36 36 cut جائے گا ہمارے پاس 10 بات جائے گا تو uniform velocity جو ہے وہ 10 meter per second آ جائے گی تو time جو ہے ہمیں اس نے بتایا 10 seconds اور distance جو ہے ہم نے find کرنا ہے تو solution میں چلتے ہیں جی اس کے لیے بہت سیمپل سا فارمولا ہے اگر کوئی جسم uniform velocity سے move کر رہا ہو اور ہم اس کا time پتا ہو تو اس کے لیے ہم سیمپل سا فارمولا ہے s is equal to v into t use کرتے ہیں یعنی کہ distance جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے velocity اس کی یا speed اس کی جو ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو time سے multiply کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس distance آ جائے تو s is equal to v کی جگہ 10 put کر دیں گے اور t جو ہے وہ بھی 10 ہے تو اس کی جگہ بھی 10 آ جائے گا 10 کو 10 سے multiply کریں گے تو s is equal to 100 meter آ جائے گا تو یہ آپ نے answer میں ساتھ unit لازمی لکھنے اس کے بعد اس کے بعد ہم problem 2.2 کریں گے a train starts from rest it moves through 1 km in 100 seconds with uniform acceleration what will be its speed at the end of 100 seconds اس میں ہم یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک train ہے جو کہ rest سے start کرتے ہیں یہ move کرتی ہے ایک کلومیٹر تک in 100 seconds ٹھیک ہے تو یہ ایک کلومیٹر فاصلاتا ہے کہ یہ 100 seconds کے اندر اور اس کی acceleration uniform ہے ٹھیک ہے what will be its speed at the end of 100 seconds ہم نے اس کی speed نکال لی ہے 100 seconds bar تو یہ آپ کو numerical کی statement سمجھانے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی demonstration دنائی ہے تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو point a ہے ہم یہ پرز کر لیتے ہیں ہماری جو train ہے یہ point a پر رکی ہوئی تھی اور یہاں سے یہ start کر رہی ہے ہمارے پاس جو vi آئی آئے گا یعنی initial velocity ہے ٹھیک ہے یہ 0 ہے کیونکہ لکھا ہوا تھا train starts from rest ایک جو strain ہے وہ پہلے رکی ہوئی آلت میں تھی اس کے بعد وہ start ہوئی اس لیے vi آئی یا initial velocity ہے وہ 0 میٹر پر second آئے گا اس کے بعد یہ کیا کرتی ہیں جو move کرتی ہے uniform acceleration کے ساتھ یہ uniform acceleration کے ساتھ move کرتی ہے 100 second کے لیے تو یہ فاصلہ طے کرتی ہے 1 km کا اور جب یہ 100 second بعد جب 1 km کا distance travel کر لے گی تو چونکہ اس کی acceleration جو ہے وہ uniform ہے مطلب اس کی acceleration جو ہے وہ uniform جا رہی ہے مطلب اس کی speed بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے اس کی اب ہم نے vf نکال نی ہے یعنی یہ final velocity نکال نی ہے جو کہ 1 km بعد ہوگی تو اس کے لیے جو ہمیں given data ہے v i ہمیں given ہے جی 0 meter par second t جو ہے وہ 100 second ہے s جو ہے وہ 1 km ہے تو اس کو ہم میٹر میں change کر لیں گے 1 km میں 1000 میٹر ہوتے ہیں یہ ہم نے لکھ لیا اور ہم نے vf کی value find کرنی ہے تو solution کے اندر اگر ہم جائیں تو first vf کو calculate a سب سے پہلے ہمیں اس کی acceleration calculate کرنی پڑے گی یہ کیوں کرنی پڑے گی یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہمارے پاس equations of motion جو ہیں وہ 3 ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے ہیں numericals کے لیے تو vf is equal to v i plus 80 یہ first equation of motion ہے اس کی مدد سے اگر ہم vf نکالنے کی کوشش کریں تو vf اگر ہمیں نہیں پتا ہم نے نکالنا ہے v i کی value ہمیں پتا ہے اب a کی value ہم جب تک اس میں important نہیں کریں گے ہم v f کی value نہیں نکال سکتے اس کے بعد second equation سے تو vf نکال ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں vf ہے ہی نہیں اور third equation of motion میں بھی اگر آپ دیکھیں vf نکالنے کے لیے ہمیں a نکالنا ضروری ہے کیونکہ s بھی ہمیں given ہے v i بھی given ہے تو اس کے لیے ہم پہلے a کو calculate کریں گے تو a کو calculate کرنے کے لیے اگر آپ second equation of motion کو دیکھیں تو s کی value ہمیں given ہے thousand meter v i ہمیں given ہے zero meter time ہمیں given ہے hundred second اور one over two یہ constant ہے a ہم نے find کرنا t پھر ہمیں given ہے hundred second ہے تو اس پوری equation میں سوائے a ہمیں ساری چیزیں پتے ہیں اس کا مطلب ہم اس equation کو use کر کے یہاں سے a نکال سکتے ہیں second equation motion s is equal to v i into t plus one over two a t square please put کریں تو ہمارے پاس s 1000 meter 1000 آ گیا equal zero into t کی جگہ 100 آ جائے گا plus one over two a ہم نے find کرنا ہے میں نہیں پتا into t کا square مزید solve کریں گے یہ 1000 آ گیا اور یہ zero اور 100 multiply ہوگی سارا zero ہو جائے گا ہمارے پاس صرف one over two into a اور hundred square لیں گے تو یہ آپ کے پاس 10,000 آ گا اب یہ 2 اور 10,000 کی cutting ہوگی تو 5000 رہا جائے گا 1000 is equal to 5000 a یہاں پہ یہ 5000 سے divide ہوگا تو a کی value ہمارے پاس 0.2 meter par second square رہا لے گی ایک ہی value نکل آئی اس کے بعد ہم نے یہاں سے vf calculate کرنا ہے تو اب آپ بے شک یہ equation use کریں یا بے شک یہ equation use کریں آپ دونوں کو use کر کے vf نکال سکتے ہیں تو first equation of motion کو use کر کے vf نکال نا زیادہ آسان ہے اس لئے ہم first equation of motion لکھ لیتے ہیں vf is equal to v i plus 80 جس میں values put کریں vf کی جگہ ہم نے اسی طرح vf لکھ دینا ہے ہمیں نہیں پتا v i کی جگہ ہمیں پتا یہ 0 ہے plus a a ki value ہم نے b calculate 0.2 into t کی جگہ آ جائے 100 100 کو 0.2 سے multiply کریں 20 آج 20 میں 0 کو add کریں گے vf کی value آپ کے پاس 20 meter per second آج گی اس کے بعد اگلا problem 2.3 car has a velocity of 10 meter per second its acceleration is 0.2 meter per second for half minute find the distance travel during this time and the final velocity of the car اس میں ہمیں ایک car ہے جو شروع میں دس meter per second جو اس کی speed تھی اس سے move کر رہی تھی اور اس کی acceleration ساتھ بتائی ہے 0.2 meter per second square for half minute تو ہمارے پاس جو پہلے car تھی move کر رہی تھی ہمارے پاس 10 meter per second کی speed کے ساتھ time اس نے half یہاں پہ distance cover کی ہے وہ اور ساتھ اس کی جو final velocity ہے وہ ہم نے calculate کرنی ہے تو اس کے لئے given data ہم سارا لکھ لیں گا یہاں ہی سے دیکھ کے v آئی ہمارے پاس 10 meter per second time half minute بتایا تھا اس کو ہمارے second میں convert کر لیا 30 second acceleration 0.2 meter per second square s جو ہے ہم find کرنا اور vf بھی ہم find کرنا تو first we will calculate s دیکھیں یہ ہمارے پاس جو 3 equations of motion ہیں ان کو اگر ہم use کریں تو ہم پہلے ہم s کو calculate کرتے ہیں تو s کو calculate کرنے کے لئے ہم equation use کرتے ہیں s equal to vit اور t بھی given s is equal to vi کی جگہ 10 آجائے گا اس کے بعد t کی جگہ ہم 30 put کر دیں گے plus 1 by 2 a ہمارے پاس 0.2 ہے اور t 30 آجائے گا اس کو solve کریں s equal to 30 کو 10 سے multiply کیا 300 plus 1 by 2 0.2 30 کا square 900 ہوتا ہے اب 900 کو 0.2 کو multiply کریں تو 180 آجائے گا یہ باقی term اسی طرح نیچے آگے 2 کو up cutting کریں گے تو 2 کا table 180 پہ 90 times آجائے گا ہمارے پاس 300 plus 90 آجائے گا اور s کی value ہمارے 390 میٹرز آجائے گی اس کے بعد ہم نے vf calculate کرنا ہے vf calculate کرنے کے لئے ہم first equation of motion کو use کا سکھ ہے آسانی کے ساتھ دیکھ ہے تو vf is equal to v i plus 80 v i کی جگہ n آگیا a کی جگہ 0.2 into t کی جگہ ہم 30 بھائی بھائی تو اب پہلے یہ چیز بھی calculate کر سکتے تو ضرور ہی نہیں پہلے آپ یہ s calculate کریں کیونکہ ان دونوں کا آپ کوئی تعلق نہیں ہے اس equation کو use کر کے vf calculate سکتے ہیں اب آپ کو بھائی کی ساری چیزیں کے ہونے ہیں اور یہ second equation کو use کر کے s calculate سے 6 آئے گا اور vf کی value ہمارے پاس 10 plus 6 16 meter per second آلے گی 2.4 tennis ball is hit vertically up tennis ball ہے اس کو vertically up پر بلکل سی دھا اوپر کی طرح اس کو hit کیا گیا ہے with a velocity of 30 meter per second اور اس کی initial velocity ہے وہ 30 meter per second ہے it takes 3 second to reach the highest point وہ ball اوپر جاتا رہے گا اور highest point پہنچنے میں 3 second ہے calculate the maximum height reached by the ball ہم نے سب سے جیادہ height calculate کرنی ہے جہا تک ball پہنچے گا how long it will take to return to ground اور اس کو زمین پہ واپس آنے میں کتنا time لگے گا اس کی illustration کے لیے ہم ایک tennis ball لے لیتے ہیں تو اس کی جو initial velocity ہے جس کے ساتھ اس کو اوپر پھانکا گیا 30 meter per second ہے جیسی ball کو نیچے سی اوپر پھانکے جائے گا یہ جیسی اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم gravitational acceleration use کریں گے اور g کی value minus 10 لیں گے جب کوئی چیز اوپر کی طرف جاتی ہے تو g value minus 10 ہوتی ہے اوپر سے نیچے آتی ہے g value plus 10 لیں جاتی ہے g value minus 10 ہم لیں گے ہم h calculate کریں گے تو ہمارے پاس equations of motion یہ تین ہے اب ہم یہاں پہ modification کریں گے کیونکہ distance کی جگہ ہمارے پاس height ہے کیونکہ ہم vertically اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور acceleration کی جگہ gravitational acceleration ہے تو h find کرنے کے لیے ہم یہ second equation of motion کو use کرتے ہیں given data پہلے ہم نے لیتی ہے سب سے پہلے vi 30 meter per second ہے t ہمارے پاس 3 second ہے g minus 10 meter per second square h ہم find کرنا ہے یہ second equation of motion ہم use کریں s equal to vit plus half 80 square اس کو change کر لیتے ہم اپنی situation کے مطابق تو s کی جگہ h آ جائے گا کیونکہ vertically دیتے ہیں vit plus half اور جب نیچی سوپر کی طرف جاتی ہے تو اس کی acceleration کی بجائے gravitational acceleration ہم جوز کرتے ہیں تو a کی جگہ g آ جائے گا اور t square آ گیا اب دیکھیں ہمارے پاس یہ ساری values ہمیں given ہے اس میں ہم port کرتے ہیں h کی value نکل لائے گی h 10 into 3 square 9 آ جائے گا اب یہ ہمارے پاس 90 سی طرح plus 1 by 2 9 کو minus 10 سے multiply کریں گے minus 90 آئے 2 کے ساتھ cutting کریں 2 1 2 45 آ 90 آ جائے گا ہمارے پاس 90 minus 45 آئے گا h کی value 45 meter آ جائے اب یہ تمہارا پہلا پارٹ ہو گیا کہ اس نے کہا کس maximum حیث تک یہ پہنچے گا دوسرے پارٹ میں یہ بتانا ہے how long it will take to return to the ground ball جب نیچے سوپر تینس ball دوبارہ سے میں آپ کو نیچے سوپر پھینکا تھا یہ 30 meter پار سیکنڈ تھا یہ جب اوپر جا گیا یہ تھوڑی اسی دیر کے لیے سپلٹ آف سیکنڈ یہ رکے گا جب یہ 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 پہ رکے گا اب اوپر جانے والا case discuss کر چکے ہیں اس مدل پار سیکنڈ اب جو اوپر سے نیچے آر ہے تو g کی value plus 10 meter پار سیکنڈ سیکنڈ جائے گی ہم نیچے تی کالکولیٹ کرنا ہے یہ values ہمیں given ہے لیکن کو ہم nے use کار کے t کی value نکار رہی ہے given data ہمارے پاس ہے جو vi یہ واپس بلا case discuss کر رہے تو اس میں جو پہلے بلا case تھا وہ discuss نہیں کریں تو vi 0 meter پار second ہے h height 45 meter ہے سائٹ سے نیچے گر ہے g 10 meter پار second سیکنڈ 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 اوپر سے نیچے آرہ ہے اس وقت ہم plus 10 لیں t ہم nے find کر تو equations of motion کے اندر ہم دیکھیں تو ہم یہاں سے second equation of motion کو use کر کے یہاں سے t کی value نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے ہم s کی جگہ h port کر دیں گے a g port کر دیں کیونکہ ہمیں distance کی بجائے height dvf اور acceleration بجائے gravitational acceleration کیونکہ یہ ball اوپر signature value support کریں گے h is equal to 45 is equal to 0 into t plus 1 over 2 10 into t ka square ٹھیک ہے ہم equations پہلی اور 30 use نہیں کہا سکتے تھی کیونکہ vf کی value نہیں کھر ٹھیک تو اس کو solve کریں 45 is equal t square آگئے 5 دوسرا جا کے divide ہوگا 45 is equal to t square ہو جائے گا 5 1 0 5 9 0 45 9 آجائے 9 is equal to t square تو اب ہم net nik nik alna to taking square root on both sides یہاں پہ square root cut جائے گا t is equal to 3 آجائے 9 کا square root 3 ہوتا تو ہم نے دیکھا ball اوپر جانے میں 3 second لگے ہیں اور اس کو واپس آنے میں 3 second لگے ہیں تو اس کا time taken by ball to reach on ground پہ آنے کے 3 second اوپر جانے والے 3 second نیچے آنے والے 6 second اس کو لگے تو اس part کا answer 6 second اس کے بعد ہمارا america legend 2 5 a car moving with uniform velocity of 40 meter per second for 5 second ٹھیک ہے ہمارا پاس ایک car ہے جو کہ پہلے تو 5 second 40 meter per second کی uniform velocity کے ساتھ move کرتی ہے it comes to rest in next 10 second with uniform deceleration ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اگلے 10 second میں rest میں آ جاتی ہے find the deceleration ایک تو ہم نے deceleration find کرنی ہے کہ جب یہاں پہ break لگی اور اس کے بعد گاڑی جو آیستہ ہونا شروع ہوئی اور آخر میں جا کے روک گئی تو وہ ہم نے deceleration find کرنی ہے اور second case میں ہم total distance cover by the car کے شروع سے لے کر end تک اس نے کتہ distance cover کیا تو ہم calculate کریں گے تو اس کے لیے جی demonstration شروع کرتے ہیں پہلے اس کی جب شروع میں car آرہی تھی اس کی velocity 40 meter پار second تھی یہ 5 second تک اس نے move کیا uniform velocity کے ساتھ اور اس کی velocity جو تھی 40 meter پار second تھی اور یہ 5 second تک اس نے اس طرح move کیا ہم نے یہاں پہ S1 calculate کرنا یہاں سے یہاں تک cut distance ہم نے total distance نکالنا تو یہاں سے یہاں تک distance ہو پہ یہاں سے یہاں تک distance نکال لیں دونوں کو add کریں اس کے بعد پھر یہاں پہ جب driver ساتھ اس نے یہاں پہ break supply کی اس کے بعد گاڑی آہ ساتھ رکھنا شروع ہو گئی deceleration ہوئی تو پھر ہم نے یہاں پہ اگلے 10 second لگے VF جو ہے آخر میں جا گی گاڑی رکھ گی سو جائے 0 meter پار second ہو جائے ایک تو deceleration کہتے ہیں اور اگر گاڑی کی سکریٹ بڑھ رہی تو acceleration کہا جاتا ہے تو A ہم نے calculate کرنا ہے اور یہ minus میں آئے گی اور S2 ہم نے calculate کر B سے لے کر C تک distance کے 10 second میں رکھتے رکھتے اس نے کتنا فاصلہ پاہ کیا تو given data میں جو V آئی ہم پہلے یہ والا case A سے لے B تک اس کو discuss کرتے ہیں تو V آئی ہمارے پاس 40 میٹر پار سیکنڈ ہے V آئی ہم مارے پاس 0 میٹر پار سیکنڈ ہے بلکہ ہم ابھی پہلے اس case میں deceleration نکالنے لگے ہیں تو ہم یہ overall case لے رہے شروع میں اس کی وی آئی تھی زیرو میٹر پار سیکنڈ ہوگی ٹائم اس نے جتنا لیا یہاں سے یہاں تک بی سے سی تک ہم discuss کر رہے کیونکہ گاڑی یہاں سے یہاں تک 40 میٹر پار سیکنڈ سیکنڈ سے آرہی تھی ٹائم یہاں سے یہاں تک اس ویلیو نکال سکتے بی آئی کیونکہ ہمیں بی آئی بھی given ہے اور اے ہم نے find کرنا ہے اور تی بھی ہمیں given ہے وی اے یہاں سے نکال ہے ہم نکال لیں بی ای پلس ای ٹی تو بی ای کی جگہ پلس اے اسی طرح آگئی ہمیں نہیں پتا تی کی مائنس 40 ہو جائے گا اور اے اور 10 ملٹیپلا ہو گئے 10 اے آ جائے گا اور 10 کو ادھر لاغے ڈیوائی کر دی تو مائنس 40 بائی 10 is equal to a اور 10 کے ساتھ cutting ہوگی 10 1 10 اور 10 4 40 a is equal to minus 4 meter پر second square آگئی تو یہ deceleration کھالنا ہے تو اس میں اس طرح ہمارے پاس کار کی شروع میں جو acceleration تھی uniform acceleration 40 meter پر second تھی اور یہ 5 second تک اس طرح چلتی رہی جو ہم نے S1 calculate کرنا ہے اور اس کے اور یہاں سے S2 نکال لیں گے یعنی B سے لے گا س دک distance پھر S1 اور S2 کو add کریں گے تو total distance covered by dicar آ جائے گے تو equations of motion تو پہلا یہ حصہ اس میں یوں کہ uniform velocity تھی جب uniform velocity ہو تو simple سا فارمول ہم use کرتے ہوتے S equal to V into T یعنی uniform velocity into time تو S1 is equal to ہمارے پاس یہاں یہاں تک 40 meter پار second use کی velocity رہی ہے تو 40 multiply 5 تو ہمارے پاس S1 200 meter آ جائے گا اس کے بعد S2 calculate کرنے کے لیے ہمیں second equation of motion use کرنی پڑے گی اس میں ہمارے پاس S is equal to V I کی جگہ ہم 40 put کر دیں into T کی جگہ ہم 10 put کریں کیونکہ ہم B سے لے C تک و case discuss کریں plus 1 over 2 A A کی جگہ minus 4 آ جائے گئی ہم نے بھی پیچھے calculate کیا ہے اور آگے ہمارے پاس T کی جگہ 10 square s2 is equal to 40 or 10 multiply 400 آگے plus 1 over 2 اور minus 4 10 کا square 100 آگے 100 کو minus 4 سے multiply 200 ہو جائے 2 کی 400 کی کٹنگ کریں 200 آگے 200 minus 200 s2 is equal to 200 200 تو ہم total distance نکالیں s1 plus s2 s1 200 s2 200 200 200 200 200 400 400 میٹر آگے تو یہ ہمارے پاس جو total distance جی کارڈ کور کریں گی وہ 400 میٹر ہے ok جی thanks for watching